اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے نئے دن نئے دن نئے امید کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں اپنا ولک شروع ہوں تو آج بہت ہی مزیدار سی آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرنے والی ہوں زنگر برگر کی ہم نے لیا ہے چکن بونلس اور ہیمر کی مدد سے چکن کے ریشے توڑ رہی ہوں ہیمر کی مدد سے تو اس طرح کرنے سے چکن بہت زیادہ مددار اور جوسی بنے گا سارے چکن کے پیسز کے ساتھ میں نے ایسا ہی کیا ہے ہیمر کی مدد سے اور چکن کے پیسز کو میں اچھی طریقے سے واش کر دوں گی اور واش کرنے کے بعد میں میرینیٹ کر دوں گی چکن کے پیسز کو اور آپ کے ساتھ دیٹیل میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو جی چکن کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے اس کے بعد میں نے چکن کو لیا ہے باول میں اور ساتھ میں میں چکن میں شامل کر رہی ہوں میرینیشن کے لیے نمک سرکا اور ساتھ میں کالی مرچ کا پاودر اور جہاں پر میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طریقے سے چکن کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تو جی چکن کو میں نے اچھی طریقے سے میرینیٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں چکن کو کور کر کے رکھ دوں گی فریزر میں رکھ دوں گی اور آپ چاہیں تو ایک راکت چھوڑ کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ جوسی بنتا ہے اور بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے تو جی اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں گروسری جو ہم نے منگوائی ہے ساتھ میں بناناز ہے اور اس کے ساتھ بن ہیں جو ہمیں زنگر برگر کے لیے چاہیے تھا اور ساتھ میں مایونیز ہے اور ساتھ میں کیچپ ہے کانورکی جو بہت زیادہ اچھا فلیور ہے تو جی یہاں پر ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیئے اور ساتھ میں میدہ بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا تو میدہ بھی آ چکا ہے الحمدللہ سے یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اب ہم تیاری کریں گے زنگر برگر بنانے کی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں بیل کے نوٹیفکیشن کو دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والے ولاغز آپ کے پاس آسکیں میرے جو ولاغز ہیں وہ اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں جتنا ہو سکیں میرے چینل کو سپورٹ کریں اور میرے چینل پر بہت ہی زیادہ اچھا کانٹینٹ ہے مجھے یقین ہے آپ کو میرا کانٹینٹ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو جی چکن کو میں نے دی فروسٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں میدے میں شامل کر رہی ہوں سپائسز کالی مرچ کا پاؤڈر اور نمک میں نے شامل کیا ہے آپ کو جو سپائسز پسند ہیں آپ وہ بھی میدے میں شامل کر سکتے ہیں اور چکن کا نور پاؤڈر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اسے بہت زیادہ امیزنگ زبردست ٹیسٹ آئے گا زنگر برگر میں تو جی یہاں پر میں اچھی طریقے سے چکن کو کوٹ کر رہی ہوں میدے کے ساتھ اور اس کے بعد میں پانی میں ڈپ کروں گی تو جی چکن کی نا میں نے بس دو مرتبہ کوٹنگ کی ہے اور اس کے بعد میں چکن کو فرائے کر رہی ہوں یہاں پر تو جی چکن کی ایک سائٹ کو میں نے فور منٹ تک فرائے کیا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی میں نے فور منٹ تک فرائے کیا ہے میڈیا مانچ پر تو جی چکن کا پہلا پیس فرائے ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ گولڈن اور بہت زیادہ کرسپی چکن پیس ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تو جی یہاں پر اب باری ہے دوسرے چکن پیس کی بنانے کی اور میں نے موبائل کو ٹائم لیپس پہ لگا دیا ہے اور یہ کامنا بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا ان چیزوں میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن گھر میں جو بنائے وہ بہت ہی مزیدار سی بن جاتی ہے تو جی کوٹنگ کرتے وقت ہمیں میدے کو اچھی طریقے سے جھاڑنا آئے تاکہ ہمارا جو کوکنگ آئل ہے وہ خراب نہ ہو اور کیونکہ میدہ زیادہ ہو چکن پر لگا ہوا تو کوکنگ آئل خراب ہو جاتا ہے تو جی یہاں پر چکن کے دو پیس ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ کو دکھا بھی جا رہی ہوں اور ساتھ میں یہاں پر میں سبزیوں کی کٹنگ کر رہی ہوں تو جی چکن بن رہا ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں بن گو بھی کی کٹنگ کر رہی ہوں اور ساتھ میں مجھے سیلٹ بنانا ہے اس لیے ساتھ میں میں نے گاجر کی بھی کٹنگ کی ہے اور ساتھ میں میں فرائز بھی بناوں گی اس لیے میں آلو کی بھی کٹنگ کر رہی ہوں آلو تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں فرائز بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے ساری سبزیوں کی کٹنگ کر کے رکھ دی ہے جو ہم زنگر میں شامل کریں گے پیاز بھی ہے ٹاماٹر بھی ہے اور ساتھ میں یہاں پر آلو بھی کٹنگ کر کے میں نے رکھ دیا ہے یہ سارا کام ہو چکا ہے اور آلو موسٹ ہمارے زنگر برگر ریڈی ہونے والے ہیں تو جی یہاں پر میں فرائز کو اچھی طریقے سے فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک باول اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں گاجر اور ساتھ میں بندگو بھی اور شگر میں نے پسی ہوئی چینی شامل کر دیا ہے ساتھ میں مایونیز شامل کر رہی ہوں نمک میں نے شامل کیا ہے اور کالی مرچ کا پاودر اور وائٹ مرچ کا پاودر میں نے شامل کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں تو جی الحمدللہ سے سیلڈ ہمارا بہت ہی یمی قسم کا ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ میں فرائز بھی فرائے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں میں بندگو جو ہے وہ گرم کر دوں گی تھوڑا سا کیونکہ سردیوں کے بندھ تھنڈے اچھے نہیں لگتے اس لئے میں گرم کر رہی ہوں تو جی ون بائی ون کر کے یہاں پر میں برگر بناتی جاؤں گی اور آپ انجوائے کرتے رہیے گا مجھے یقین ہے آپ کو بہت زیادہ اچھے لگیں گے اور ساتھ میں پریزنٹیشن بہت زیادہ ضرور ہی ہوتی ہے ان چیزوں کی تو جی یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک برگر بنایا ہے اور برگر میں میں نے شامل کیا ہے ساوسز چلی ساوس میں نے ایڈ کی ہے ساتھ میں کیچپ ایڈ کی ہے مایونیز ہے اور ساتھ میں پیاس ٹاماتر اور زنگر ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں نے چکن پیس بھی شامل کر دیا ہے اور ساتھ میں بند کو بھی بھی شامل کر دیا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو زنگر برگر کی آج کی پریزنٹیشن کیسی لگی تو جی یہاں پر میں بناتی جا رہی ہوں اور گرم گرم نہ گھر والوں کو صرف کرتی جاؤں گی کیونکہ گرم گرم برگر بہت ہی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو جی مجھے اتنی مایو پسند نہیں ہے اس لئے بس میں تھوڑی سی شامل کر رہی ہوں اپنے لئے برگر میں اور میں اپنا برگر بھی یہاں پر بناتی جا رہی ہوں تو جی گھر والوں کو زنگر برگر بہت بہت ہی زیادہ اچھے لگے اور ساتھ میں سیلڈ بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگا اگر آپ کو بھی یہ ریسی پی بہت ہی زیادہ پسند آئے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس بوکس میں آکے بتائیے گا تو جی گھر میں زنگر برگر بنانے کا بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا ایکسپیرنس بھی ہو گیا ہے میں بناتی رہتی ہوں زنگر برگر اور گھر والے بہت ہی زیادہ شوق سے کہتے ہیں اور مجھے بھی بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو بھی زنگر برگر پسند ہو تو آپ مجھے کمنٹس بوکس میں آکے ضرور بتائی گا اور یہاں پر تو جی یہاں پر سارے زنگر برگر ریڈی ہیں اور ساتھ میں میں نے رائز بھی بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیف سی سٹائل کے میں نے رائز بنایا ہے کیونکہ امی کے لیے اور ساتھ میں یہاں پر فرائز جو میں نے بنایا ہے وہ بھی رکھتی ہیں آپ مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو آج کی یہ پریزنٹیشن کیسی لگی زنگر برگر کی تو جی یہاں پر میں نے آپ کو امی کی بھی پلیٹ دکھا دی ہے اور میری بھی پلیٹ دکھا دی ہے جاکہ اب میں اپنی میل انجوائے کروں گی اور ساتھ میں نا ٹی وی پر ڈراما چل رہا ہے وہ بھی میں دیکھوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آج کا vlog آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو چیز پسند ہے تو آپ چیز برگر بھی اسی طریقے سے بنا سکتی ہیں تو جی یہ تھا میرا آج کا vlog آج کی ڈیلی رٹین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اچھا جلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے vlog میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں